بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہمارے صاحب نے ECM ہے 이는 کیا یہ اور اس کیایے کے بارے میں ہم کچھ بات کریں گے یہ ایٹیس کا ECM ہے اس کے بارے ہم کچھ بتائیں گے کہ اس کے کمپیڈیبل کون کون سے ECM ہوتے ہیں اس کا استعمال کھا کہا کیا جاتا ہے اس کا ہرزبر کا Barrot کا ایسا ہے ان مدنوں پر بات کرتے ہیں تو سب سے پہلے میں ایس کا ہرزبر آپ کو دکھانا چاہوں گا کہ ہرزبر کیسے ہرزبر کیسے چیزیں ہوتا ہے اس کو میں نے اٹھا لیا ہے اور یہ ایک بہت ہی کم ایسے اسے ملتے ہیں جہاں پر یہ ڈول ڈائیوڈ پروڈکشن کے لیے مین سپلائی پر لگے ہوئے ہوتے ہیں زیادہ تر ایک ملتا ہے اس میں دو لگائے گئے ہیں دوسری بات یہ ہے یہ آئی سی بہت سارے ایسی ایم کے اندر دیکھنے کو مل جاتی ہے بہت کومن آئی سی ہوتی ہے یہ والی اور یہ موٹر کے لیے یوز میں لائی جاتی ہے اور سسٹم آئی سی یہ بھی بہت جگہ دیکھنے کو ملے گی اگر کوئی بھائی ہمارا کلاس جوائن کرنا چاہتا ہے تو اس کی بھی ڈیٹیل اسے ریسیب ہوگی اس کی بھی ڈیٹیل ہم اسے پیناٹس اس آئی سی کے بید بولٹیز کے ساتھ پہ ہم اسے پروائیٹ کرتے ہیں کر سکے اور جس پن میں پروبلم ہے بہاں کے بولٹیز کتنے ہونا چاہیے اس کا کنکشن کہاں سے ہوتا ہے یہ ساری بات ہمارے پی ڈیا فائل جو اسٹوڈنٹ کو پروائیٹ کی جاتی ہے اس میں یہ ہوتا ہے یہ اس میں ایک پاور آئی سی ہوتی ہے یہ پاور آئی سی کلاتی ہے پاور آئی سی کے پاس ہمیشہ کیپیسٹر ہو لگے ہوئے ہوتے ہیں اس کی بھی ڈیٹیل آپ کو مل جائے گی اور یہ اس کے اندر سی پیو ہے ڈیٹیل آپ کو پروائیٹ کراتے ہیں تاکہ وہ اپنے کام کو آسانی سے کر سکے ہیں ہماری ٹیم نے محنت سے بنائی ہے اور یہ اپنے سٹوڈنٹ کو پروائیٹ کراتے ہیں تاکہ وہ اپنے کام کو آسانی سے کر سکے انہیں آسانی ہو سکے کام کرنے میں کیونکہ جب ڈیٹیل نہیں ہوتی ہے تب اسٹوڈنٹ کیا کرے کس سے سمپر کرے کس سے معلوم کرے اس کے پاس ڈیٹیل ہے تو اس کی سٹڈی کرے گا اپنا کام کو آگے بڑھائے گا تو یہ ساری ڈیٹیل ہماریاں اسٹوڈنٹ کو پروائیٹ کی جاتی ہے جس اس کا الگ سے کوئی چارج نہیں لیا جاتا اس کے ساتھ میں ہم 35 اسیم کی پی نوٹس بھی دیتے ہیں اسیم کی فائل سے بھی پروائیٹ کرتے ہیں آئیسی کی بھی پی نوٹس پروائیٹ کراتے ہیں لیکن یہ سب انہی کے لیے جو بندہ محنت کرنا چاہتا ہے محنت کرنا چاہتا ہے آگے بڑھنا چاہتا ہے کسی برکشاپ پہ کام کیے ہو آپ اپ ڈیٹ ہونا چاہتے ہو ایسے بندے آئیں ان کا ہماریاں موسٹ اس کا جو اسٹرکچر ہے اگر ہم اس کے اسٹرکچر کو دیکھیں تو آئی ٹونٹی لے لیں ورنہ فیلوڈک لے لیں آپ کا یہ لے لیں آپ کا ایک سپورٹ لے لیں تو یہ جو ڈھیٹ سارے اسیم ہے تو ان کا نبی پرسنٹ ایٹی پرسنٹ دا وے آف برکنگ سیم ہے کافی سیم ہے اگر ہم ایک اسیم پر سٹڈی کر لیتے ہیں تو یہ اسیم ہمیں سمجھنے میں آسانی رہتی ہے ٹھیک ہے آئیے دیکھتے ہیں کمپیٹر پر چلتے ہیں کیا اس کے کمپیٹر ایسیم ہوتے ہیں پارٹ نمبر کیا ہوتے ہیں اس کا ایپی روم کا سائز کیا ہوتا ہے فیلیش آئیسی کا سائز کیا ہے آئیے میں تھوڑا سی ڈیٹیل آپ کو پروائیٹ کراتا ہوں تاکہ آپ کے لئے بہتر ہو سکے اور اس کا فائدہ اٹھا سکیں ٹھیک ہے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریے گا تاکہ اس طرح کی ویڈیو ہم بناتے رہے اور ہمیں خوشی ہو جس سے ہمارا حوصلہ ضائی ہوتا ہے جب بندہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کرتا ہے تو ہمیں ایک ہمت آتی ہے کہ تاکہ ہم اپنے ویورز کو نیو ویڈیوز پروائیٹ کریں تو یہ ECM ہے بوش کپنی کا اس کے اوپر جو نمبر لکھا ہوا ہے اس کے اوپر جو نمبر لکھا ہوا ہے یہ 0281019860 اس سے پچھلی ویڈیوز میں بھی اور کئی ویڈیوز میں یہ میں بتا چکا ہوں کہ یہ بوش کا نمبر ہے جسے نمبر کو آپ ڈال ہوگے تو آپ کو یہ ایکچول میں معلوم ہوگا کہ اس ECM کو کیا کہتے ہیں جیسے اس ECM پر یہ کہیں پر بھی لکھ ہوا نہیں ہے کہ یہ ECM 17C 37 کہیں لکھ ہوا نہیں کہیں لکھ ہوا نہیں ہے لیکن جب آپ 0281019860 یہ نمبر ڈالیں گے گوگل پر تو آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ ECM 17C 37 کہلاتا ہے اب آپ 17C 37 کو گوگل پر ڈالیں گے تو آپ کو اس ECM کس فن پر سپلائی دینی ہے کہاں پر گرانڈ دینا ہے کہاں پر کین لو ہے کین ہائی اس کی ڈیٹیل جان سکتے ہیں اگر آپ ایسے ڈھون ہوگے کہ یہ نمبر ہے آپ نے ڈال آئی تویٹا کا نمبر تو آپ کو کوئی ڈیٹیل نہیں ملے گے یہ عادت بنا لیجئے کہ کوئی ECM ہے اس کا نیم کیا ہے بوش نے نیم کیا رکھا ہے 17C 37 اب آپ ڈیٹیل لائے آپ ڈھون لیجئے اس کے نیچے دے رکھا ہے 8 9 6 6 1 یہ نمبر کسی بھی ECM کے اوپر لکھا ہوا ہے اور بہاں پر بہلے ہی ٹویٹا نہ لکھا ہو صرف 8 9 9 6 6 1 شروع 5 ڈیزٹ تو اس کا مطلب ہوتا ہے اس کا تعلق ٹویٹا کمپنی سے ہیں یہ ٹویٹا کا کوئی موڈل ہے کسی گاڑی کا موڈل بہلے وہاں ٹویٹا نہ لکھاؤ دو بار آپ کا ECM خراب ہو گیا ہے یہ والا اور آپ دوسری ECM کی تلاش میں ہیں کہ اس کی جگہ دوسرا ECM کونسا لگ جائے گا یہ پارٹ نمبر ہے اور ایک یہ پارٹ نمبر ہے اوپر سے دیکھنے میں سیم ہے کیا یہ سپورٹ کر جائے گا یا نہیں کرے گا اس کے اندر فائل چینج کر لیں کیا یہ کام کر جائے گا تو پیارے بھائی بوش کمپنی نے بتا رکھا ہے کہ اس ECM کی جگہ پر یہ یہ ECM کمپیڈیویل ہوتے ہیں یہ دوسری جگہ سپورٹ کرتے ہیں یعنی کہ اس نمبر کے سپورٹ کرتے ہیں وہ میں ڈیٹیل دکھاتا ہوں آپ کو یہ سا نمبر ترکھا ہے یہ اتنا ڈھیڑ سارا نمبر الگ الگ دے رکھا ہے کمپنی کہتے ہیں کہ یہ سارے نمبر سپورٹ کر جائیں گے سارے نمبر سپورٹ کر جائیں گے آپ فائل ڈالیجئے کام کر جائیں گے ٹھیک ہے یہ سب باتیں ریپیور کرنے والے بھائیوں کو معلوم ہونا چاہیئے وہ پریشان نہ ہو اس کے علاوہ اس جو ECM کا ہارڈ ویر ہے ٹویٹر والے کا اسی جیسے سیم ہارڈ ویر نانٹی فائی پرسنٹ سیم ہارڈ ویر آپ کو بی ایم ڈیبلو میں بھی لگتا ہے اور یہ یہاں پر لکھا ہے ایٹ فائف سکس ایٹ فائف سکس باکہ نمبر سیم ہے بس آخر کا ایک نمبر چینج ہوئا ہے اور یہ دو ہزار یہ بی ایم ڈیبلو میں لگتا ہے ٹھیک ہے ایٹ فائف سکس لاسٹ والا نمبر ہے ایٹ فائف سکس ہے اور اس کا نمبر ہے لاسٹ میں ایٹ سکس زیرو ایٹ فائف سکس اس میں ایٹ سکس زیرو سیم ہارڈ ویر ہے بی ایم ڈیبلو میں بھی لگ رہا ہے اسی طرح کی ٹویٹا میں بھی لگ رہا ہے جیسے اس اسی سیم کا use ٹویٹا میں ایٹ اس کے اندر کیا گیا ہے سترہ سی پی ترہ سی میں ٹھیک ہے اور اس میں یہ بتا رہا ہے کہ اس کے اندر جو فائل لگی ہوئے ای ای پی رو میں وہ 32KB کی فائل ہے اور ایم پیسی کی فائل ہے وہ بن ایم بی کی فائل ہے تو یہ دونوں فائلیں کہاں ہوتی ہیں یہ ایم سیو کے اندر سی پیو کے اندر ہوتی ہیں اس کے اندر ہوتی ہیں اس کا نمبر ہے ٹیزی 1766 سی پیو اس کے اندر فائلیں ہوتی ہیں ای پی روم کی بھی اور ایم پیسی کی فائل اس کے اندر ہوتی ہے کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ ہمارے سامنے اسیم آتے ہیں اور ہمیں یہ نہیں معلوم ہوتا ہے کہ ہم کس پین پر connection کریں اسیم کی کون سی پین ignition کی ہے کون سی پین ٹیل بٹ سپلائی تھی نہیں ہے کہاں کین لو ہے کہاں کین ہائی ہے یہ ہمیں نہیں معلوم ہوتا ہے اور اسیم کو چیک کرنے سے ہم رہ جاتے ہیں تو جو طریقہ بتایا ہے کہ آپ پارٹ نمبر ڈالیے اور پتہ لگائیے یہ کہ اسیم کون سا ہے جیسے یہ اسیم ای ڈی سی ساترہ سی پی تھی سی پی تھی سی اب میں نے یہ نمبر جو ہے وہ گوگل پر ڈالا ٹھیک ہے اور کلک کیا اور یہ دیکھیں یہ بس اتنا ہی کیا اگر میں یہاں پر باش کا پارٹ نمبر ڈالتا یا ٹویٹا کا پارٹ نمبر ڈالتا تو شاید یہ ڈی ٹیل ہمیں ریسیب نہیں ہوتی لیکن یہ نمبر ڈالا ساترہ سی پی تھرڈی سی بین پہ ہم نے کلک کیا ساترہ سی پی تھرڈی سی بین اس کے اندر جو ایم سیو ہے سی پیو ہے وہ سترہ چھا سٹھ ہے ایم سیو ہے اس نے یہاں ڈیٹیل دے دی که پی نمبر کون سی گرانڈ ہے پی نمبر ڈالتا ہی پر ہی سکس ٹی بین پر آپ کو ڈالتا ہی سپلائی کنیکٹ کرنی ہے کین لو کی پی نمبر ایٹی ہے کینہ ہی کی پی نمبر اٹی بین ہے اس طریقے سے آپ کو ڈیٹیل ریسیب ہوتی ہے یہ طریقے ہوتے ہیں دھونے کی کہ کہاں کنیکشن کرنے بس آج کے بیڈیو ہمارا یہیں تک انشاءاللہ پھر کسی نیکسٹ ویڈیو میں آپ سے ملاقات ہوگی اور ہمارا نیکسٹ بیچ میں 5 جولائی 2023 سے سٹارٹ ہوگا اور جو بھائی پار ڈیپس میں جانکاری چاہتے ہیں تو وہ ہم سے نیچے دیئے ہوئے نمبر پر سمپر کر سکتے ہیں تھانک یو سو مچ موسیقی